اسلام علیکم ویڑا جتیم قفالت پورا میں آپ کو شامدید کہتی ہیں دیوت اگر آپ ہیں بکھر کے رہنے والے بکھر کے رہنے والوں کے لئے بہت بچکبری ہے اگر آپ اپنے والدین سے ہیں تام تو ستین اولک صاحب بنا کے دے رہے ہیں آپ کو بنا گا شلٹر جو کہ پچاس کموں پر مریت ہوگا اور ہر کمرے میں چار بیٹھوں گے اور دو سو والدین وہاں پر رہے سکے گا اور اگر آپ ہیں ٹیچر تو ٹیچر کے لئے بھی بہت زیادہ کچھ کبری ہے اگر آپ ایک بچے کو قرآن جی دیس کرواتے ہیں تو آپ کو انہاں ملے گا موٹر سیکل اور جو حفظ قرآن ہوگا اس کو ملے گا سیکل اگر آپ میری پاس اتفاق نہیں کر رہے تو چلتے ہیں ہی کی شروع کا آپ سب بہت خود دے رہے ہیں تو میں کیا کرنے والا دو کنال کے اوپر نیچے مارکٹ ڈال کر اوپر میں دو سو دو سو لوگوں کے مطلب جگہ بنا رہا ہوں پچاس کمرے بنا رہا ہوں اتنا کھلا کمرہ ہوگا کہ چار بیڈ اس کے اندر آسانی سے آسکیں اور اعلان کروں گا پین ایفلیکس لگاؤں گا اور سوشل میڈے پہ اعلان کروں گا کہ بھئیہ کوئی بندہ اگر اپنے ماں باپ کو گھر نہیں رکھ سکتا سر ستیانولک حاضر ہے مجھے دیتے ہیں سیو ہیلتھ کے ساتھ جا کر بات کی اس نے کہا بٹے انہوں نے کہا کہ بیٹا بہت اچھا کام شاباش میں نے کہا سر کچھ آپ کی طرف سے ریلیف انہوں نے کہا کتنے ڈونیشن چاہیے میں نے کہا سر ایک روپیہ بھی نہیں چاہیے پیسہ نہیں لے نا میں نے پیسہ میں خود کما ہوں پیسے میں نے نہیں لے مجھے تھوڑا بات اس طرح گریہ کہ آپ ایک ڈاکٹر دے دیں جو ریگولر بیسز پہ شام کو ایک چکر میرے اس کلینک پہ مطلب سوری اس جگہ پہ لگا لیں گے چک اپ بغیرہ کے لئے دو گھنٹے دے دیں مجھے وہ بہت ہے میرے لئے بزرگ جو ہوں گے وہ بیمار ہوں گے یا سن کی میڈیسن چلیں گی تو یہ جگہ ریلیف انہوں نے کبھی ایک ایمو جب تک آپ کا وہ شلٹر قائم رہے گا میں آرڈر نکال دوں گا وید ڈی سی سائنس اگنیچر کہ وہ آپ کے پاس ایک مطلب ڈیوٹیز لگائیں گے ہمیں دس پندرہ ایموز کی کہ روزارہ کی بیس پہ ایک بندہ آپ کے پاس دو گھنٹے کے لئے مکلینکل رہے گا کلینکل پر بیٹھے گا ایک نرس رہے گی وہاں سے مطلب ڈیسکس کیے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کی اور یہ جب لانچ ہوگا نا ہلا کے رکھ دوں گا میں پورے پاکستان کو انشاءاللہ اور اسی طرح کے شلٹر ہر زلے میں بنائیں گے پھر میں نہیں بناؤں گا وہاں پر جو یوٹیوبر ہوں گے نا یہ میں یوٹیوب کے دنیا میں ہی رہوں گا انشاءاللہ اس سے باہر میں جانا یہ بڑا مشکل ہو گیا سنبھالنا تو یوٹیوبر ہوں گے اور وہ کام انشاءاللہ اسی طرح اپنے اپنے علاقوں میں دو سو لوگوں کا شلٹر بنائیں گے دو سو لوگوں کے اس لئے کہ پیٹرن ہے یہ بھی پھر آپ کو سوئی سمجھائیں گے بلکہ جی ہل گیا پورا پاکستان اچھا یہ نا صرف بکھر کے لئے نہیں ہے انشاءاللہ یہاں ظلے میں ہوگا بھائی باقی جو آؤٹ آفز جسٹیک ہیں آپ بھی خوش ہو جائیں زبادست جی بھی ورس اگر آپ ہیں ٹیچر ٹیچر کے لئے کسی آپ نے بہت بڑا اعلان کیا سنیئے میرے مائن میں بڑے پیارے پیارے سکیچ ہے میں چاہتا ہوں کہ میں سی او ایجوکیشن کے ساتھ ابھی میٹنگ کرنی ہے سوچا ہوا ہے پربیشن وغیرہ لیں گے ملیں گے ان کو کہنے والا ہوں کہ سر میں ہر سکول کو ہر سرکاری پرائیویٹ سکول کو دو لاکھ سکول کو دو لاکھ سکول کو دو لاکھ سکول کو دو لاکھ سکول ہے میں جانتا ہوں جب سی او صاحب یہ بات سنیں گے تو وہ کہیں گے جی بسم اللہ کریں تو میں نے کہوں گا کہ سر آپ مجھے جس پرمیشن دیجئے سکول آپ کا پرائیویٹ سکول سوری مطلب پرائیمری سکول ہوگا وہاں پر ہم ابھی بھی اس پر ڈیبیٹ چل رہی گے مطلب اس پر میں ہم ٹوپٹ پر سوچ رہے ہیں کہ یہ کام کریں گے ضرور ایک مہینے کے اندر ایک دو لاکھ سکول کو پھر اگلے مہینے دو لاکھ سکول کو وہاں پر ہم اعلان کریں گے کہ جو بچہ حافظِ قرآن بن کر اس سکول سے نگلے گا جس دن جو بچہ حافظِ قرآن بن جائے گا ماشاء اللہ سے یہ کرائے گا کون پرائیمر کی جار امتی کلاس میں جو بچہ پرسٹ آئے گا یہ ایک ایوریج بچے لکھیں گے جو کمزور بچے ان کا نام لیکھ لیں گے کہ ہاں بھی یہ دس بچے ان میں سے جو پڑھے گا جو نمبر اتنے لے گا یا پاس ہوگا یا اچھے لیول پر جائے گا اسے ہم سائیکل دیں گے مطلب ٹیچر کا بچہ ہوگا جو ٹیچر ان کو پڑھا رہا ہوگا اس کو موٹسائیکل دیں گے یہ دو لاکھ کے لکھ بکر ہم اتنی گفٹنگ بنائیں گے اور یہ گفٹنگ ایک سال تک اس سکول میں رہے گی ایک شیشے کا کیبن بنائیں گے اس کے اندر یہ چیزیں کھڑی ہوں گی پر ریکلار بیسیس پہ پی این کو کہہ دیں کہ اس کی سفائی بغیرہ کرتے ہیں تاکہ وہ چمکتی رہیں جب بچے سکول میں تم سائیکلز کو ان گفت کو تمام گفت کو دیکھ کر یہ کہیں کہ یہ میں نے حاصل کرنا فور آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا ہوں ایک بچہ حافظ قرآن بن گیا ایک بچہ زندگی میں کامیاب ہو گیا سر سبتین اولک کامیاب ہو گیا ایک لڑکے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ سبتین اولکھ بن کے نکلے گا وہ شاید کتنے اور سبتین بنائے گا اللہ ماتے دے آپ ایک ویڈیوز نیکھتے ہوگا وہیں ہیں یہ بندہ اس کو میں پہلے جی رویڈیو بنا چکا ہوں اتنا ڈیڈ کی سمکا بندہ ہے کچھ لوگوں ایکسانیہ چبل ہیں فین profession ediyorum بنا نہیں ہر وقت اب دیکھو یہ جو ویڈیو چار یہ پیچھے ہواد آتی ہے اے کبھی چار یہ کیا ہے یہ اس نے کار کا لالہ دیا ہو کہ یہ چودہ ہنسوں کا کار پیچھے چار رہا ہے اب میری پوری ویڈیو دیکھو تو یہ نوٹ کرتے جاؤ اور اپنا ریچارت کر لو یاد بندی کی سوچ دیکھئے کس طرح یہ لالچ پہ لالہ لالچ پہ لالہ لالچ پہ لالہ لالچ پہ لالہ دیکھا یہ لوگوں کا اپنے ویڈیوز دکھا رہا ہے اور کار کچھ بھی نہیں دیا اب دیکھیں یہ کبھی ویڈیو میرے خیال سے کم از کم ساتھ آٹھ مہینے پہلے کی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو تو کوئی بننا یاد دو کنال پہ کوئی بکھر میں آئے میں خود بکھر کر رہنے والا ہوں تقریباً بکھر کے لوگ ہی مجھے دیکھ رہے ہوں گے یا بکھر میں ایسی کوئی جگہ ہے جہاں پہ نیچے مارکیٹ ہو اوپر پچاس کمرہ ہو یا ٹیچرز کے لئے کوئی ایسا ایس نے پیکش شروع کیا یار ہم اس سے امید ہی نہیں ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہم ایسا پیکش دیں لیکن خدا رہا آپ نے پہن پالوں پڑھانے کے لئے ایسے لوگوں کو ذریعت لنا کر کچھ سادر تو انسان ہوتے ہیں جو لالج میں آ جاتے ہیں بہت آفت تفوات لگا لیتے ہیں میری طرح لیکن افسوس کہ مجھے بہت دیر بات پتا چلا ہے جسے پہنونا صاحب کیسے انسان ہیں تو بی بات ہو سکے تو ہمارے جتیم قفلت پوراں کو سپورٹ کرنے کے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز شیئر کیا کریں ہو سکتا ہے آپ کے تھوڑے سے اس کام سے کسی غریب جتیم کا بلہ ہو جائے ملتے ہیں بریک کے بعد اللہ حافظ